اگر پاکستان کو دھنکیاں دے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ان کے پاکستان کی فوج وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بٹان کی یا کوئی بنگلد یا مالدیب کی فوج ہے یہ پاک آرمی ہیں اور یہ ان کے غلط فہمی ہے میں کہتا ہوں جس دن وہ ایسے غلطی کریں گے نا تو میں یہ یقین ان کہتا ہوں کہ یہ لوہے کے چنے ہیں پاکستان ان کو لوہے کے چنے ہیں جب آنے پڑھیں گے اور اس کا ایسی شکست ہوگی ایسی شکست ہوگی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے اور میں یہ بتاؤں کہ سکھ قوم کے بارے میں گروہ نانک صاحب کی جائے پدائش نمکانہ صاحب گروہ رامداز پادشاہ کی جائے پدائش لاہور گروہ ارجندی جمارہ سچے پادشاہ کا شہیدی اسطان لاہور سکھ قوم کی ماں ماتہ صاحب کور اس کا پدائشی جنم اسطان پاکستان تو سکھ جتنے میں یہ آپ کے چینل کے پاکستانی سکھ تو اپنے پاک آرمی کے ساتھ ہے ہی ہے مگر جو انڈین آرمی کے میں جتنے بھی سکھ ہیں وہ کبھی بھی پاکستان پر حملہ نہیں کریں گے کیونکہ کوئی مسلمان کبھی سعودیہ پر حملہ نہیں کر سکتا تو کوئی سکھ بھی کبھی پاکستان پر حملہ نہیں کرے گا یہ جو دھرتی ہے یہ ہمارے لئے پوجہ یوگ ہے پاکستان کی دھرتی اور ہم اپنے پاک آرمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اگر انڈیا نے ایسے کوئی حرکت کی تو ان کے انڈ کے ساتھ انڈ بجائیں گے اور ساری عمر یاد رکھیں گے پاکستان زندہ بات